جس طرح سے ڈاکٹر صاحبہ امتیاز آپ بھی تشریف رکھتی ہیں جس طرح سے نقصانات کی ابھی وقفے پہ جانے سے قبل بات ہوئی کہ دنیا میں ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے اگر ہم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہیں کس طرح سے پیش آ رہے ہیں تو نقصانات کی بات ہوئی وعیدیں بھی بتائیں ڈاکٹر صاحبہ نے آپ یہ اشارت فرما دیجئے کہ والدین کی فرما برداری اور خدمت گزار جو اولاد ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کیا صلاح ہے اس پر بھی کچھ کلام فرما دیجئے شکریہ جنب دیکھیں جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اب بالوالدین ایک سانہ تو آپ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتے ہیں تو آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں آپ رکھ ان کا خیال رہے ہیں ان کی خدمت ان کے پاؤں دبا رہے ہیں ان کی دل جوئی کر رہے ہیں ان کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں اور اللہ آپ کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی حکمات پر چل رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے یہ والدین ہی تو تمہارے لیے جنت بھی ہیں تمہارے لیے جہنم بھی ہیں کہ اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو تم جنت کو پا لوگے اور اگر تم بے عدبی کرتے ہو گستاقیاں کرتے ہو نافرمانیاں کرتے ہو تو وہی تمہارے لیے جہنم کا باعث بن جاتے ہیں تو آپ والدین کو نہیں دیکھیں آپ دیکھیں کہ یہی آپ کے لیے دائمی زندگی کی آسانیوں کا باعث بننے والی وہ شخصیات ہیں جنہیں آپ بالکل بدل نہیں سکتے آپ دنیا میں دوست آپ آپ بدل سکتے ہیں مگر اپنے والدین کو آپ بدل نہیں سکتے اور یہاں تک کہ اگر والدین گناہگار بھی ہیں فاسق بھی ہیں ایون یہاں تک کہ نون مسلم بھی ہیں آپ نے اسلام قبول لکھ پھر بھی حکم یہ ہے کہ وہ والدین ہے تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے آپ دیکھیں تو حضرت عصمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ آئیں اور اس وقت تک ابھی انہیں اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ فوراں آئیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس کہ مجھے کیا کرنا ہے تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش ہو پھر آپ علیہ السلام کو فرمانے مبارک ہے کہ جس میں تین خسلتیں ہوں گی اللہ اس کے لئے موت کو آسان کر دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا آپ دیکھیں تو موت کا محلہ آسان نہیں ہوتا وقت نظار بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ان تین باتیں کیا تھیں جس سے موت آسان ہو رہی ہے جنت میں انسان داخل ہو رہا ہے اس میں تین باتیں آپ علیہ السلام نے فرمائی کمزور پر نرمی کرو والدین سے شفقت سے پیش ہو غلام سے اچھا سلوک کرو تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لئے موت کو آسان کر دیتی ہیں اور تمہیں جنت میں داخل کر دیتی ہیں پھر آپ علیہ السلام کو فرمانے مبارک کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں جن لوگوں کی ان میں بھی ہے والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں جیسے مظلوم کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے اسی طرح والد کی دعا آپ نے خیال رکھا آپ نے ان کی ساتھ شفقت و محبت سے پیش آئے تو کیا ہوا انہوں نے دعا دے دی ان کی زبان سے والدین کی زبان سے آپ کے لئے دعا نکلی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرما لیا آپ دیکھیں تو حضرت اب ایسے کرنی رحمت اللہ علیہ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے اور اس والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے اور آپ علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ویسے وہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کی رسول محبت کرتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں تو اتنا بڑا اعزاز صحابہ سن رہے ہیں کہ وہ کونسی شخصی ہے جن سے اللہ اور اللہ کی رسول محبت کرتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو یہ اعزاز کیسے ملا کہ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت جی جان سے کی ان کا خیال رکھا تو اللہ نے انہیں اپنی محبت سے نوازا اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک غار کا دروازہ بند ہو گیا اور غار کا جب دروازہ بند ہو گیا تو تین افراد اندر ہیں تینوں نے کہا کہ اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو تاکہ غار کا دروازہ کھل جائے تو ایک شخص ان میں سے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میں اپنے والدین کے لیے دودھ دوتا ہوں تو اپنے بچوں سے پہلے ان کو دودھ پلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں تو ایک دن ایسا ہوا کہ میرے والدین سو گئے میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے مگر میں نے والدین کے انتظار میں میں ساری رات کھڑا رہا کہ شاید کسی لمحے ان کی آنکھ کھل جائے اور وہ دودھ مانگیں تو میں پیالہ پیش کر سکوں تو اگر اے اللہ تجھے یہ میرا مل پسند ہے تو ہمارے لیے گھار کا دروازہ کھول دیں تو جو ہی اس نے یہ بات کی تو گھار کا دروازہ تو بڑا سا کھل گیا اور یہ عدیث مبارکہ میں آ رہی ہے یہ بات کہ آپ کے لیے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں آپ جب والدین کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا میں آپ کو جگہ جگہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ کے لیے وہ دنیا کا ہر مرحلہ آسان ہو رہا ہے وجہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی فرمو برداری میں اپنے والدین کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیں تو وہ تو مشہور ہے کہ الجنت و تحت اقدام الامات کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے ایک شخص آ کر کہتا ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے تین بار فرمایا تمہاری ماں کا اور چوتھی بار فرمایا تمہارے والد کا تو اتنا وہ حق رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہ ان کی خدمت کریں ان کی طرف دیکھنا ایک وہ خانہ کعبہ کو دیکھنا گویا ایک حج کے برابر ثواب مل رہا ہے تو محبت کی نگاہ ڈالتے رہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں نا امتیازہ پر کہ اکثر ہم کسی پریشانی میں یا کہیں بھی مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ مشکل ہم سے دور ہو جاتی تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو گئی ہمارے حق میں تو یہ والدین ہی ہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کرتے ہیں ہمہ وقت چاہیں آپ کا رویہ کیسا بھی ہو والدین آپ کے حق میں ہمہ وقت دعا گو رہتے ہیں یہ وہ والدین ہیں جو یقینی طور پر ہمیشہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں اور والدین ہی وہ شخصیت ہیں جو ہمیشہ آپ کو خود سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین دینی معلومات اور احتمالات پر ممنک لگرین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اے آر وائے کیو ٹی بی گو سبسکرائب بھیجئے اور ہاں بیل آئیکون کو دبانا من بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگیامز بسنا ہوگے